بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن پائے کی ریسپی یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اس ریسپی سے پائے بنا کر دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں پکرے کے چار پائے جس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد دھو لینا ہے اور پھر اس کو ایک پریشر کوکر کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کے اندر تقریباً دو جگ بھڑ کے پانی کے ایڈ کر دیں گے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ پائے اس کے اندر اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اب یہ پائے اس پانی میں ہم سے پانچ منٹ کے لیے بوائل کریں گے اور جب اس طرح سے اس کے اوپر جھاگ آ جائے گی تو یہ پانی ہم پھینک دیں گے پانچ منٹ پکانے سے پائےوں کا کچھ بھی نہیں جاتا لیکن اس کی جو ایک مقصود سے سپیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اس کے بعد اس کے اندر دوبارہ سے دو لیٹر پانی ایڈ کریں گے یہاں پر ہم پائےوں کی یخنی بنا رہے ہیں اس لیے ایک میڈیم سائز کے پیاس لے کر اس کو درمیان سے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اور ادرک کے تین سے چاٹھ چھوٹے ٹکرے اور چھے سے ساتھ گارلی کے جوے ہم اس پانی کے اندر شامل کر دیں گے گرم مسالوں میں ہمیں چاہیے آدھا ٹیبل سپون سوکا دھنیا پانچ سے چھے لانگ دو بڑی الائچی ایک دار چینی کا ٹکرا آدھا ٹی سپون ہلتی پاودر اور آدھا ٹی سپون سابت کالی مرچ نمک ہم اس کے اندر اس لیے ایٹ نہیں کر رہے کیونکہ نمک ڈالنے سے پائے جلدی نہیں کرتے اب ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پریشر لگا دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے لیکن یہاں پر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس ٹیج پر پائے سپ سکسٹی پرسن تک ہی گلے ہونے چاہیے کیونکہ مسالے میں بھوننے کے بعد ہم پائےوں کو دوبارہ سے پریشر لگائیں گے اب ہم پائےوں کا مسالہ ریڈی کر لیں گے اس کے لیے ایک دیشگی کے اندر آئل ایٹ کر دیں جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر دو پیاز بھاری کاٹ کر شامل کر دیں گے اور اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو تیز پتے اور تین ہری الائچی اب پیاز کو ان چیزوں کے ساتھ ہم نے فرائے کر لینا ہے جب پیاز کا گولڈن پراؤن کلر ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اب لہسن اور ادھرک کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ لہسن اور ادھرک کی سمیل ہتم ہو جائے پھر اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ہس پیسائی کا نمک ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون سوکہ دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور میں نے اس کے اندر آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ بھی ایڈ کی تھی کیونکہ مجھے مرچ تھوڑی سے کم لگ رہی تھی اب اس مسالے کو ہم نے خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اس کے اندر ساتھ ہم پانی شامل کرتے جائیں گے تاکہ مسالے جلنا جائیں اور اب ان مسالوں کی بہت اچھی طرح بھونائی کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی شامل کر دیں گے اور پھر اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ پیاس اچھی طرح گل جائے آج پر اس مسالے کو تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر کے پکانے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آدھا کپ دہی اور دہی بہت اچھی طرح پھینٹ کر اس کے اندر شامل کریں گے اب اس مسالے اور اس دہی کو ہم نے تقریباً پانس سے چھے منٹ کے لیے خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے ایک طرف مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور دوسری طرف بیس منٹ میں پائوں کی کافی حد تک یخنی نکل چکی ہے اور پائے بھی تقریباً سکسٹی پرسنٹ تک گل گئے ہیں اب اس یخنی میں سے ہم پائے الگ کر لیں گے اور پھر جو مسالہ ہم نے بھون کر رکھا تھا اس کے اندر یہ پائے شامل کر دے جائیں گے اگر آپ پریشر گوکر میں پائے نہیں بنانا چاہتے تو آپ سیم ریسی بی کو فالو کر سکتے ہیں اور پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا اس طرح بنانے سے تقریباً ایک سے سبا گھنٹے کے اندر ہمارے پائے بہت ایزی لی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اب یہ پائے اس مسالے میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے پائوں کو اس طرح پہلے سکسٹی پرسن کلانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس کی بھونائی کریں گے اور اس کو آپ نے سٹین کر کے اس کے اندر شامل کرنا ہے اب اس کو دوبارہ سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر ککر میں پکا لیں گے اور پائوں کو مکمل طور پر گلا لیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمارے پائے بلکل ریڈی ہیں اب لاسٹ میں ہم اس کے اندر آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اور یہاں پر پائے بلکل ریڈی ہیں اور اب یہ پائے ہم نان کے ساتھ سرپ کریں گے آپ اس ریسیپی سے پائے ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ